شیخ ایک اور سوال ہے وہ بڑا اہم سوال ہے وہ بھی ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ جیسا آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ عید کی نماز سے پہلے صدقت الفطر کو عدا کر دینا چاہیے لیکن اگر کوئی عدا نہیں کر سکا عید کی نماز کے لئے وہ پہنچ چکا ہے تو اب وہ کیا کرے دیکھئے اس پر کچھ علماء نے لکھا ہے اور روایت بھی سرات کے ساتھ ہے کہ اگر عید کے بعد وہ عدا کرتا ہے فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ صَدْقَةٌ تو عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا وہ سواب اس کے لئے نہیں رہے گا لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ اس مرحلے تک بھی نہیں عدا کر سکا تو اب یہ نہ سوچیں کہ اب ہم کو عدا ہی نہیں کرنا ہے اس کے بعد بھی اس کو عدا کرنے ہوں گے اور اس روایت سے ایک اشارہ رشید کیا ہے جو اللہ اکنی نبی صلی اللہ نے کہا کہ جس نے عید کے بعد عدا کیا فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ صَدْقَةٌ تو وہ ایک عام صدقہ ہو جائے گا لیکن یہ ایک اشارہ دے رہی روایت کہ تمہیں عید کے بعد بھی دینا ہے تب ہی تو کہا کہ صدقت تو مِّن صدقات تو اس سے کچھ علماء کا اصطلال ہے کہ اس کو دینا ہی ہے اس کو چھٹی نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ وہ سواب اس کو نہیں ملے گا لیکن اس پر یہ واجب تھا جیسا کہ شیخ نے کہا لازم تھا کہ وہ عید سے پہلے اس کو دے دے عید کے بعد فطرہ کی شکل میں دینا اس کے لئے جائے ملے لیکن عید بعد اس کو وہ چیز ارادہ کرنی چاہیے عید کی نماز سے پہلے لازم اور ضرور تھا عید کی نماز سے پہلے دینا تھا لیکن اب وہ نہیں دے سکا تو عید کے بعد بھی اس کو دینا چاہیے چھٹی نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ وہ عام صدقہ ہوگا لیکن اس کو دینا چاہیے لیکن اسے میں ایک سواب یہ بھی اشہ ہے کہ اگر عید کی نماز کے لئے وہ آ گیا ہے ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی ہے اور عید کی نماز سے کچھ منٹ پہلے اگر وہ دے دیتا ہے تو کیا یہ قبول ہوگا یا عام صدقہ نہیں اگر عید کی نماز سے پہلے دے رہا تو کیوں نہیں قبول ہوگا عید کی نماز سے پہلے کسی کو دے دیا نہیں کسی کے ذر میں یہ خیال آئے کہ مستحقین تک وہ کیسے پہنچایا جائے گا اب تو وقت نہیں بچا دیکھیں اس سلطلے میں اسی آپ تفسیر رکھیں کہ جو لوگ نہیں دے پائے ہیں ان کی دو صورت ہو سکتی ہے ایک صورت وہ ہو سکتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی عذر تھا ان کے سامنے کوئی عذر تھا اب عذر کئی قسم کا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو میرا طدقہ دے دینا لیکن گھر والے گول گئے نہیں دے سکے یا وہ ایسی جگہ پہ تھا کہ اس کے وہ کہا کہ ہاں بھائی میں ابھی دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں اب معمولی سے سلطلے کوتا ہی رہی لیکن اس کا مکمل ارادہ ہے اس لئے کو سمجھتا ہے کہ فلا جگہ جو آدمی موجود ہے میں جا کر کے اس کو دے دیتا ہوں اب وہاں پر گیا تو وہاں پر وہ آدمی موجود نہیں ہے طلاب ان کر کے اپنا کہیں اور جگہ چلا گیا ہوا ہے اس طریقے سے بہت سے آذار ہو سکتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کا صدقہ قبول ہوگا صدق فطر ہی کے طور پر کیوں؟ اس لئے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندیق اس لئے کے آذار اور وہ نماز پر اگر قیاس کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی ندالک وقت ہا من نامانی الصلاة و نسیہ فلیسلی اذا ذکرہ فئی ندالک وقت ہا جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو کب پڑھے جب بیدار ہو جائے یاد آئے تو وہی اس کا وقت ہے آپ نے یہ وقت کہہ کر کے یہ واضح کر دیا کہا کہ گو جائے نہ سا جائے کہ میرے مات قضا ہو گئی ہے اب وہ دل کے اندر پڑھتا پھر ہے میرے اوپر کوئی گناہ ہوگا کوئی نہیں تو اگر وہ معذور رہا ہے فعلا اور دیکھئے معذوری ہم نے کئی بار میں کر چکا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے بندے کے اور اللہ کے درمیان کا ہے بہت سے لوگ معذور نہیں بڑکی اپنے عذر بنا لیتے ہیں ہے کی نہیں بہت سے لوگ عذر پیدا کر لیتے ہیں حالا کہ حقیقت میں عذر نہیں ہوتا ارے ہم کیا کریں ہے نا لیکن اگر فعلا وہ معذور ہے انشاءاللہ اس کا وہ خبول ہوگا اور اگر معذور نہیں ہے جیسا شیخ نے کہا کہ وہ دے یہ نہیں کہ اب نہیں دے اس کو اللہ نے کہا فرمایا کہ فَإِنَّا صَدَقَتُمْ لَا صَدَقَاتُ وہ دے یہ نہ کریں اب تو میں کیا فائدہ ہوگا دیکھا دے اور اللہ تبارہ کولا توبہ اور استغفار کریں کہ اللہ ہم سے کوتا ہی ہو گئی ہے اگر وہ اپنے دل سے سچا ہے توبہ استغفار کرنے میں تو اللہ تعالیٰ تباب الرحیم ناظرین معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک بوجھ نہیں ہے آپ کے اوپر بلکہ یہ ذمہ داری ہے لازم ہے واجب اور ضروری ہے اسے ادا کرنا چاہیے اور ایسے تیسے ادا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانا چاہیے اور وقت سے پہلے ادا کرنا چاہیے یاد رکھیں وقت سے پہلے ادا کرنا چاہیے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ ادا نہیں کر سکے تو عید کی نماز سے پہلے آپ ادا کر دیں تاکہ یہ ذمہ جو ہے یہ ادا ہو جائے یہ پورا ہو جائے اور اگر کوئی نہیں کر سکا ہے تو عید کی نماز کے بعد بھی اسے ادا کرنا ہے وہ عام صدقہ شمار ہوگا اللہ سے توبہ استغفار کریں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے